موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیونڈی شہر کے باشندوں سے میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس وقت پورے ملک میں ہمارے صوبے میں اور ہمارے زلے تھانے میں جو حالات چل رہے ہیں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اب تک بیونڈی میں کرونا سے کوئی موت واقع ہونے کا حادثہ نہیں ہوا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے لیکن میرے بزرگوں اس کے ساتھ احتیاط بھی ملحوظ رہے بلا ضرورت کے گھروں سے نہ نکلیں کم سے کم نکلیں اور اگر نکلنا ہے تھوہا سا فاصلہ ڈسٹن بنا کے رکھیں صاف صفائی کا خیال لکھیں ماسک کا استعمال کریں اور ان تمام چیزوں کی رعایت کریں جس کی پہلے ہم کو ہدایت دی گئی تھی تاکہ ہمارا شہر جلد اجل اس مسئیبت سے باہر نکلے اور ہمارا رکوہ کاروبار یا ہمارے شہر کے اوپر جو دباؤ ہے جو ہمارے اوپر نگرانی ہے وہ کم ہو جتنا جلد اجلد ہمارے ہاں نئے مریض ملنا بن ہو جائیں گے انشاءاللہ ہماری مشکلات دور ہوں گی ابھی مسلسل نئے مریض مل رہے ہیں تو خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر یہاں بھی موتیں واقع ہونے لگیں تو وہی دقتیں ہمارے آپ کے سامنے آئیں گی جو دیگر مقامات پر ہیں جہاں موتیں ہو گئیں تو پھر کارپوریشن کاملہ ہوگا ڈاکٹروں کاملہ ہوگا پولیس ڈپارٹ ہے پھر وہ تو اپنا کام کرے گا پھر ہم کو دقت ہوگی ابھی ہمارے شہر میں بہت غنیمت ہے بہت غنیمت ہے لہٰذا صاف سفائی کا خیال رکھیں بار بار سابون سے ہاتھ دھلیں دن میں کم از کم ایک بار سابون لگا کر نہائیں اور گرم پانی ضرور استعمال کریں غتی برابر کسی کو شباہ ہو گلے میں خراش ہے خشکی آ رہی ہے خاسی آ رہی ہے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے تو کارپوریشن کے بنائی ہوئے جو سنٹر ہیں ان میں جا کر معمولی چک اپ ہوتا ہے وہ آپ کرا لیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کبھی علاج ضرورت ہوئی تو آپ کا علاج ہوگا ورنہ آپ کو آپ گھر میں رکھا جائے گا اور اگر کسی کو احتیاطاً ٹاٹا منطرہ میں کورنٹائن کیا بھی گیا تو ماشاءاللہ ہر طرح کی وہاں سہولتیں ہیں بلکل آرام دے رہائش ہے اس مرض سے بھاگے نہیں مرض سے بچنے کیلئے احتیاط اپنائیں اور خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہے تو آگے بھا کر علاج کی کوشش کریں ڈاکٹروں کو سپورٹ کریں وہ ہمارے ہمدرد ہیں ہمارے خادم ہیں رات و دن جاک کر خدمات انجام دے رہے ہیں ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے میں آخر میں پھر ایک مرتبہ بھونڈی کے تمام شہریوں سے دلخواست کروں گا کہ اس بیماری سے بچنے کیلئے جو احتیاطی اقدامات تدبیریں ہیں ان کو اپنائیں اللہ تبارک و تعالی جلد اجل ہمارے شہر کو ہمارے صوبے کو ہمارے ملک کو پوری دنیا کو کرونا وائرس کی مصیبت سے نجات دلائے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ افطار کے وقت دعا کی قبولیت کے اوقات میں اس بیماری سے نجات کے لئے خاص طور پر دعاوں کا احتمام کریں آپ کا بھائی مفتی محمد عزیفہ قاسمی ہے میں مولانا صاحب علاہی جماعت اسلامی کا صدر آپ سے مخاطب ہوں جوانڈی شہر کے اور مہاراست کے تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اس وقت کرونا کی جو بیماری پورے ملک نے بلکہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کا ابھی تک کوئی ختمی علاج نہیں نکالا جا سکا ہے اس کا اس سے بچنے کا واحد دریہ صرف اختیاط ہے اس لئے تمام بھوانڈی کے لوگوں سے اور مہاراستر کے عوام سے یہ درخواست ہے اور اپیل ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اس پر سختی سے عمل کریں پوری صافائی کا اور ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں جب بھی باہر سے آئیں تو ہاتھ سابون سے ضرور دھلیں اور کم سے کم گھروں سے باہر نکلیں ضرورت کے بغیر باہر میں نکلیں اور اگر کوئی باہر سے آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جو منسپلٹی اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کی تحقیق کا اور جانچ کا سینٹر بنایا گیا ہے وہاں جا کر کے پہلے اپنی جانچ کرا گیا اور بغیر اشد ضرورت کے باہر سے کوئی دوسرے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر نہ کرے اس لیے کہ اسی احتیاط میں ہمارے لیے نجات بھی ہے اور ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم کم سے کم سفر کریں اگر اشد ضرورت کے تحت ہے تو وہ پھر تمام احتیاطیں تعدابیر اختیار کریں تاکہ دوسرے لوگ کسی بیماری اس بیماری سے متاثر نہ ہوں اور گھر کے لوگ بھی بلا وجہ دکت اور پریشانی سے محفوظ ہیں ورنہ اگر آدمی گھر پہ آ جاتا ہے اور خدا نخواستہ وہ پوزیٹیو آتا ہے تو پھر پورے گھر کے لوگوں کو لے جا کر کے وہ کورنٹرائن کر دیتے ہیں اس لیے ضرورت اس وقت کی یہ ہے کہ پورے احتیاط کے ساتھ لوگوں کو اس پر حکومت کے دی ہوئی گائیڈ لائن پر عمل کرنا چاہیے اسی احتیاط میں ہمارے لیے بھلائی بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضہ بھی کی روشنی میں تقاضہ یہی ہے کسی تیز کو ہم فالو کریں نحمدہ و نسلی و نسلی معلہ رسول کریم اما با بیونڈی کے بارے میں یہ ریپورٹ مل رہی ہے کہ اب یہاں پر روزانہ کرونا کے نئے نئے وریس سامنے آ رہے ہیں خودشتہ دنوں میں یہ تعداد اتنی زیادہ نہیں وڑ رہی تھی اس لیے کہ پولیس بھی سختی کر رہی تھی اور لوگ بھی جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے تھے اور احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کر رہے تھے لیکن جیسے جیسے عید قریب آتی آ رہی ہے مسلمانوں میں خریداری کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اب وہ مارکٹ میں جو ہے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں اور اسی بنیاد پر گھر بھار جو ہے وہ سڑکوں پر زیادہ نظر آ رہی ہے اور اسی لیے روزانہ اب مریضوں کی تعداد جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور نئے نئے جو ہے وہ مریض روزانہ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اس لیے علماء اور دانشور بھی یہ بار بار ریپیس کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں ٹھیک ہے رمضان کا مہینہ ہے آپ کو ضروری اشیاء کے لیے نکلنے کی ضرورت ہے لیکن جتنی ضرورت ہو بس اتنی ہی دیر کے لیے آپ باہر نکلیں اور خریداری کرنے کے بعد آپ فوراً جو ہے وہ اپنے گھر میں آ جائیں اور گھر ہی میں رہیں زیادہ وقت وہ گھر ہی میں گزاریں باہر نکلنے سے اس مرض کا شکار آپ بھی ہو جائیں گے اور جب تک کوئی نہیں ہوتا تو وہ اس کو بہت لائٹ لیتا ہے اور جن لوگ کے رشتہ دار احباب جس کا شکار ہو چکے ہیں آپ کن سے پوچھیں کہ وہ کس قدر قرب کا شکار ہیں ابھی اتبار والوں نے ہم کو بتایا کہ چار سو سے زیادہ لوگ کارنٹائن میں جو ہے وہ موجود ہیں تو یہ چار سو جو لوگ ہیں اس میں سے ممکن ہے کہ تیس چاریس لوگ جو ہے وہ پوزیٹیو نکل جائیں اس لیے میں گیونڈی والوں سے خاص صور پر گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کا پھالن کریں آپ باہر نہ نکلیں خریداری جو ہے وہ اس دفعہ نہیں کرنی ہیں آپ کے سمجھ کے چلیں ہم جوہاں کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں مزید میں ترابی جیسی عظیم اور مقدس عبادت جو رمضان کی خاص عبادت ہے اس سے ہم جو ہے وہ محروم ہیں تو آپ خریداری کی جو ہے وہ فکر کیوں کر رہے ہیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن کا پھالن کریں سوشل نیسینسی کا پھالن کریں سوشل نیسینسی کا پھالن کریں